سینئر صحافی اور تذیہکار نصرت جاوید کے مطابق 2008 کے انتخابات ہو گئے تو ان کے نتائج کی بدولت نو برس تک ہمارے مائے باپ رہے جنرل مشرف استیفہ دینے کو مجبور ہوئے مجسادہ لو نے اس کی وجہ سے فرض کر لیا کہ وطن عزیز بلاخر شارع جمہوریت پر گامزن ہو گیا ہے نئی پارلمان کے قیام کے چند ہی ماہ بعد مگر جنرل مشرف کے برطرف کیے چیف جسٹس افتخار چودری کو بحال کرنا پڑا چیف جسٹس کے منصف پر لوٹنے کے بعد موصوف نے اسخد نوٹس والے اختیارات کی بدولت خود کو وہ دیدور ثابت کرنا شروع کر دیا جو بقول اقبال نرگس کو ہزاروں برس انتظار میں رولاتا ہے ریاست کے نام نہاں تین ستونوں کے مابین مگر چودری صاحب کی دیدوری کی بدولت توازن برقرار نہ رہ پایا عدلیہ نے بتدریج پارلمان کو چور اور لٹیروں کی کمین گاہیں ثابت کرنا شروع کر دیا یاد رہے کہ منتخے بداروں کی اجتماعی ساکھ کو ان دنوں عدلیہ کی جانب سے نہایت بے دردی سے تباہ و برباد کیا جا رہا تھا جب ہمارے یہاں مذہبی انتہا پسندوں کا ایک گروہ مصر تھا کہ مغرب کی مطارف کردہ جمہوریت فاسد ہے اسے تباہ کرنے کے بعد طالبان کے بیان کردہ اسلام کو نافذ کرنا ہوگا ہماری ریاست کے خلاف طاقتور ترین ادارے انتہا پسندوں کے ہاتھوں طوی لڑسے تک یرگمالی رہے تھے وہ مگر ریاست کی رٹ بلا آخر بحال کرنے پر مجبور ہو گئے انتہا پسندی کے خلاف برپا آپریشنوں کے دوران ریگولر سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازوں کی اکثریت طالبانی سوچ پر سوال اٹھانے کے بجائے سیاستدانوں کو بدنوان ثابت کرنے میں مصروف تھی وسیطر تناظر میں صحافیوں کی اکثریت افتخار چودری کے لیے اقدامات سے متاثر ہو کر جمہوری نظام کی اس شکل کو نقش کوہن ثابت کرنے میں مصروف رہی جو ہمارے یہاں تحریری صورت میں دیئے آئین نے انیس سو تیہتر میں متعرف کروائی تھی دری اثنا کرشمہ ساز شخصیت کے مالک عمران خان بھی اکتوبر دوہزار گیارہ میں مینارے پاکستان تلے ہوئے ایک جلسے کے ذریعے تبدیلی کا سونامی برپا کرنے کی مہم پر چل نکلے ضرورت سے زیادہ متحرک عدلیہ مذہبی انتہا پسندوں کی پھیلائی دہشت اور سونامی کی تمنا میں ہمیں مسلسل استراب میں رکھا دوہزار تیرہ کا انتخاب ماحول کو معمول بنانے میں ناکام رہا اس کے نتیجے میں بھی ہمیں درنے ہی ملے اور بلاخر ماحول جہاں ایک آرمی چیف جنرل راہیل شریف سے جانے کی باتیں نہ کرو کہ فریاد کرنا پڑی انہیں مگر برادر ملک سعودی عرب نے مسلم امہ کی فوجی اتحاد کی سبرائی کے لیے اپنے ہاں بلوا لیا ان کی جگہ کمر جاوید باجوا تشریف لائے جو عمران خان کے ساتھ سیم پیچ پر یک جا ہونے کو بے چین تھے اور دوزار اٹھارہ میں ہوئے انتخاب نے اس زمن میں ان کی مشکلیں آسان کر دی سیم پیچ کی بدولت باجوا صاحب اور عمران خان تو یک جان دو کالب ہو گئے مگر ہمارا سیاسی نظام اپنی شناک ہو بیٹھا یہ جمہوری رہا نہ آمرانہ آدھا دیتر آدھا بٹیر ہی رہا اس کی بدولت جو اچھی خبریں آتی ان کا کریڈٹ سیم پیچ کا ہر مقین لینے کو بیتاب رہتا نہ کامیوں کی ذمہ داری لینے کو البتہ کوئی تیار نہ ہوتا دوزار سترہ سے البتہ مسلم لیگ نون نے ہمیں امید دلانا شروع کر دی کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ پاکستان کو شارع جمہوریت پر واپس کھینچ لائے گی عمران مخالف جماعتوں نے زمن میں اس کا ساتھ نبانے کا وعدہ کیا بلندوں بانگ وعدوں کے باوجود مگر نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کر علاج کے نام پر لندن بجوا دیا گیا وہ لندن تشریف لے گئے تو ان کی جماعت نے کمر جاوید باجوا کو بطور آرمی چیف مزید تین برس تک اس منصب پر برقرار رکھنے کو جائز قرار دینے والے قانون کی حمایت کا فیصلہ کر لیا باجوا صاحب کی میاد ملازمت میں اضافے والے قانون کی پالیمان کے دونوں ایوانوں سے بارہ منٹ کی تاریخی مدت میں متفقہ منظوری کے بعد مجھ جیسے سادہ لو افراد کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ ہمارے تمام سیاستدان بہامی خلافات بلا کر اسی ظلف کے اثیر ہو چکے ہیں پاکستان کے دیرینہ اور دن بدن گمبیر ہوتے مسائل کا ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے وہ اس زمن میں ریاست کے طاقتور ترین ادارے کی اجتماعی دانت سے رہنمائی کے طلبگار ہیں ہمارے سیاستدانوں کا اجتماعی بانچپن دس سے زیادہ قوانین کے متفقہ اور برقرفتار منظوری سے مزید آیا ہو گیا جو پاکستان کو فائننشل ایکشن ٹاس فورس کی منفی فیرس سے نکالنے کے لیے پالیمان نے نہیں بلکہ ریاست کے طاقتور ترین ادارے نے تیار کیے تھے عوام کے بجائے ریاستی اداروں کی بالدستی تسلیم کرنے کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان اصل مقابلہ خود کو ریاست کا بہتر مددگار ثابت کرنے کے لیے ہو رہا ہے مسلمی قنون فی الوقت اس تناظر میں بازی لیتی نظر آ رہی ہے اسی بائز مسلمی قنون کے قائد نے اپنے برادر ازگر اور دختر سمیت کوئٹا میں دو دن گزارے ہیں بلوچستان کے نام نہادل ایک ٹیبلز کی متاثر کن تعداد ان کی جماعت میں شامل ہو چکی ہے یاد رہے کہ ان کی اکثریت ہی نے دوہزار سترہ میں ان کی جماعت کو بلوچستان سے فارغ کرنے کے بعد اسے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی بے اثر بنا دیا تھا سادہ لو صحافیوں کی کمہ حق کا تعداد باپ کے ہاتھوں مسلمی نون کے خلاف ہوئے سلوک کے خلاف اپنا سینہ جلاتے ہوئے نوکنیوں کو خطرے میں ڈالتی رہی مسلمی نون اور باپ مگر اب تچ بٹنوں کی جوڑی کی طرح باہم مل چکے ہیں وطن عزیز میں اب وہی ہوگا جو ان کا حسن کرشمہ ساس چاہے گا دل جلانے سے لہٰذا ہر سوچنے سمجھنے والے کو گریز اختیار کرنا ہوگا